حسین شتارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک لا واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم الذین خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا یسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن یتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیه وسلم وشر الامر محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدة ذلالة وكل ذلالة في النار قال اللہ تبارک و تعالی ویقتلون النبیين بغیر الحق في كلام موضع آخر كنتم خیر أمه اخرجت للناس تأمرون بالمعروفة تنهونان المنكر وتؤمنون بالله وعن ابي هرينة رضی اللہ انه قال قال النبی صلی اللہ علیه وسلم لا تقوم سعت حتى يقاتل المسلمون اليہود فقتلهم المسلمون حتى يختبئو اليہودی من وراء الحجر والشجر رواه المسلم تمام قسم کی تعریف و توصیب بڑائی بزرگی کبریائی اللہ عز و جل کے لئے ہیں اور درود و سلام ہو من جملہ انبیاء علیہم السلاة و سلام پر بالخصوص درود و سلام ہو امامنا في الدنیا و امامنا في الاخرہ و امامنا في الجنة جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضرین و صدر جلسہ و معذر دعوتہ و علامہ آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے کہ اے مسجد اقصاء ہم تمہارے ساتھ ہیں یقینا یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے اور اس وقت جو ہندوستان کے حالات ہیں ابھی ہمارے محترم شیخ قادم صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ اگر آپ فلسطین کے متعلق جھنڈا بھی نکالیں گے تو آپ ارشت ہو سکتے ہیں اور آپ پر مقدمہ درج ہو سکتا ہے اینے سے لگا کر آپ کی زندگی تباہ کر سکتا ہے اس پرفتن ماحول میں بھی وَبِ فَضْلِهِ إِلَى اللَّهِ ہمت اور جرّت دکھا کر قوم کو ایک پیغام دینے کے لیے کہ الحمدللہ ہم جسد المؤمن الواحد اِدْ اِشْتَكَا مِنْهُ عَدُوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْهُمَاهِ ہم ایک مومن چاہے وہ کسی بھی زمین کا ہو فلسطین کا ہو یا مصر کا ہو یا سعودی کا ہو یا قطر کا ہو اے مسلمانوں ہم تمہاری طرح ایک جسم و جان کے معنی ہیں مابس میں جسد المؤمن الواحد اِدْ اِشْتَكَا مِنْهُ عَدُوٌ تَدَعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّحْرِ وَالْهُمَا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پروگرام کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ اس پروگرام کے در یہ قوم کو جو پیغام دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اسے بھی قبول فرمائے حاضرین بلا کسی تاخیر کے وقت کو خیال رکھتے ہوئے میں سنوان کی وضاحت کی طرف چلوں کہ اس وقت جو حالات ہیں فلسطین کے یا غزہ پٹی کے کوئی نواقف نہیں ہیں سب اس سے واقف ہیں کہ اس وقت مسلمانوں پر بالخصوص فلسطینیوں پر وہاں کے معصوم بچوں پر جو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے اور وہاں کے ان معصوم بچوں کی خون سے زمین کو خونالود کر دیا گیا ہے یہ کوئی نواقف نہیں ہے اور یہ یہودی جو کام کر رہے ہیں یہ یہودی جو کام کر رہا ہے یہ انتہائی رزیل وہ زلیل قوم ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں قرآن مجید میں کہا کہ تم بندر بن جاؤ تمہاری یہودیوں کی خباستوں کی وجہ سے ان کی رزیل حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں بندر اور سور تک کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو قرار دیا کہ تم بندر اور سور بنا دیے جاؤ گے اور یقین اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بندر بھی بنایا ہے اندازہ لگاؤ لوگ وہ نہ صرف مسلمانوں کا دشمن ہے وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے یہ واحد قوم ہے یہ یہودی وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ اس زمین پر کوئی سچا نہیں ہے ہم ہیں نبیوں کے وارثین ہمارے فیرشتوں میں بنی اسرائیل میں انبیاؤں کی فیرشت ہے اس لئے ہم جنت کے حق دار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ان سے پوچھا ہے اگر تم میں مجال ہے تم میں اگر تمہارے پاتھ وزرعت اور حمد ہے تو ایسی برحان لو کیا جس رب نے تجھے تخلیق کی ہے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے کہ تُو اپنے آپ کو سب سے سچا اور برحق مانتا ہے کہ رب سبحانہ وتعالی نے کل حیات برحانک من کنتم صادقین تم ایسی دلیل نہ ہو اگر تم اپنی قول پر سچے ہو لوگوں یاد رکھو آدمی جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ بری بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہودی آخر مسلمانوں کا دشمن کیوں ہیں کیا وجہ ہے مسلمانوں کی دشمنی کرنے کا یہی وہ مسلمان ہیں جو رحمت اللی العالمین کے مسردے کو رحمت اللی العالمین کے اخلاق حسنا کو جان کر کے جب اسے زمین کے کسی بھی خطے میں رہنے کی کوئی جگہ نہیں دی جا رہی تھی ان کے خود کے بھائی عیسائی سلیبی جو لوگ عیسائی ہیں وہ لوگوں نے جب یہودیوں کو اپنے پاس جگہ نہیں دیا عیسی علیہ السلام کے ماننے والے موسی علیہ السلام کے ماننے والے کے یہود و نصارہ ہیں رب کعبہ کی قسم ہے یہی وہ زمین ہے جو سلیبیوں نے یہودیوں کے لیے اللہ کی قسم سلیب اپنے ملکوں کے دروازے بند کر لیے تھے انہیں کوئی جگہ نہیں دی تھی مختصر سے لوگ جائے پناہ لینے کے لیے ارد فلسطین میں آئے اور اس وقت مسلمانوں نے اپنے اخلاق حسنا کا مظاہرہ کیا کاش کے اس وقت کے مسلمانوں نے یہ یاد کر لیا ہوتا رب قرآن کے الفاظ پر رب قرآن کے حکم پر مسلمانوں نے کان دھر لیا ہوتا تو آج اس وقت جو حالات روی زمین کے سب سے بہترین حالات جو فلسطین کی ہے اور مسلمانوں کی ہے اللہ کی قسم یہ حالات دیکھنے نہ پڑتا یہی وجہ ہے ابھی جو قرآن مجید سورة المائدہ کے در یہ دو خطیبوں کو میں نے سمات کیا کہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ چلاؤ اور تم قومِ امالقہ سے جنگ کرو اور جنگ کرتے ہوئے تم فلسطین ارد فلسطین میں داقل ہو جاؤ تو اس قوم کے لوگوں نے کہا اے موسیٰ نہ ہم لڑ سکتے ہیں اے موسیٰ تجھے لڑنا ہے تو اپنے رب کے ساتھ جا اپنی خدا کے ساتھ جا اور قومِ امالقہ سے مقابلہ کر اور ارد فلسطین میں داخل ہو جاؤ ہم نہیں جائیں گے یہ وہ یہودی ہیں اللہ اکبر اگر مسلمانوں نے یہ سوچ لیا ہوتا تھوڑی فکر دکھائی ہوتی اس وقت کے رہنماؤں نے سوچ لیا ہوتا یہ تو وہ قوم ہے جسے اللہ رب العالمین نے ظلیل و رسوہ کر دیا ہے اپنے ماننے والے جن نبیوں نے انہیں دین سکھایا جن نبیوں نے انہیں اپنے رب کی پہچان بتائی ان نبیوں کا یہ نہ ہو سکے تو یہ آخر مسلمانوں کا کیسا ہو سکتے ہیں اس وقت میں مسلمانوں نے اگر یہ فکر کر لیا ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ذکر فرماتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ اے لوگوں جو لوگ جو قوم اپنے نبیوں کو بے حق مارا ڈالے جو قوم اپنے نبیوں کو بے حق قتل کر ڈالے آخرکار وہ مسلمانوں کے سینے میں مسلمانوں کے پشت پر کھنجر کیوں نہیں مارے گا یہی وہ قوم ہے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس لئے زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اس زمین پر مسلمانوں کا سب سے بڑا اگر کوئی دشمن ہے تو اے میرے بندوں اس زمین پر تمہارا سب سے بڑا دشمن یہود و نصارہ ہے مسلمانوں کا دشمن دشمنی کا بنیادی وجہ دشمنی کا یہ قرآن نے بہت متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے رضیل اور سلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس وقت مسلمانوں نے سمجھا رحمدلیت رحمدلیت رحمدلی ان میں آئی مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس قوم کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ یہودی ہیں جائے پناہ لینے آئے ہیں نبی اماب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مشرکوں اور کافروں کو بھی مسجد میں جگہ دے دیتی یہ تو ہم وہ مسلمان ان کے نبی کی اس نبی کی امت میں ہیں جو کافروں کو بھی مسجد میں جگہ دیتی تو کیا ہم اپنے ملک میں ان بنی اسرائیلیوں کو جگہ نہیں دے سکتے اس وقت کے مسلمانوں نے رحمدلی دکھار ان کو جگہ دے دیا اللہ کی قسم تاریخ گواہ ہے 1948 میں جب اقوامتحدہ کے در یہ انہوں نے جو اپنی ملک کو قائم کر لیا اور بنا لیا اس وقت سے مسلمانوں پر ظلم کرتے رہے اور ان کو یہ زمین پر ہر قوم نے مارا ہے عیسی علیہ السلام کے پیدائی سے چھ سو سال پہلے ان میں ایک بخت نصر تھا اس بخت نصر نے بھی ان کی ہیٹ سے ہیٹ بجا دی تھی یہودیوں کا نام و نشان مٹا دیا تھا اور ہٹلر اس زمین پر جو ساتھ لاکھ یہودیوں کا جو قتل کیا تھا اس ہٹلر نے اپنی تاریخ میں کہا ہے لوگوں تاریخ کی اوراک کو پلٹ کر کے دیکھو کہ میں کچھ یہودیوں کے اس لیے چھوڑ دیا ہوں کہ دنیا بعد میں دیکھا میں نے ان یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا یہ وہ مسلمان جنہوں نے انہیں رحمدلی دکھاتے بھی جگہ دی لوگوں آدھ ان کی نسل کشی کی دا رہی ہے ان کی اس خونوں سے اسی کی زمین رنگین کی دا رہی ہے آخر کیا وجہ تھا اگر ان میں جرات اور حمد تھی اگر ان کے اندر قوت و طاقت تھی تو انہیں حد مسلمانوں پر حملہ کیوں کر رہا تھا اگر تجھے تیری ماں نے دودھ پڑایا ہے وہ یہودی اگر تم طاقتور ہو رب کعبہ کی قسم تمہارا حملہ تو حماس پر ہونا چاہیے تھا جس نے تم پر حملہ کیا تم اس پر کرنا تھا لیکن مقصد تمہارا حماس پر حملہ کرنا یہ بدلہ نہیں ہے تجھے تو اس زمین پر اپنے دشمن کو مٹانا ہے جسے تو سب سے بڑا دشمن مانتا ہے ان معصوم نحتے بچوں کے پر تم نے خون بایا ہے اور ان پر ظلم و ستم کیا ہے اللہ اکبر اس زمین پر واحد اس زمین پر کوئی ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کی توحید کے پرچم کبھی نہیں چھوڑے گی یہ وہ واحد زمین ہے جو پر ارض فلسطین ہے واقعہ معصوم معصوم بچوں کی بات دیکھنے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس وقت جب دل تہل گیا ایک معصوم سی بچی اپنے دو تین سال بہنوں یا بھائیوں کو وہ کلمہ پڑھا رہی کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر اشہد ولا الہ الا اللہ پیچھے سے بموں کی آوازیں آ رہی ہیں وہ مسلمان وہ معصوم سے بچے ذرہ برابر بھی اللہ کی توحید کا تسکلہ کرتے ہوئے نہیں گھبرا رہے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم اللہ کی توحید کو لے کر کہ شرعام راستوں پر نکل جاؤ نہیں تم ہر دائرِ حدود میں رہتے ہو اللہ کی توحید پر تو قیم رہا ہوں وہ ان کے ایمانی جذباتہ قیامت تک وہ لوگ ایسے ہی رہیں گے قیامت کی دیوار تک بنی اسرائیل ہو یا کوئی بھی قوم ہوا جائے ان پر کتنا بھی ظلم و ستم کر اللہ نے ان کی مقدر میں وہ لکھ دیا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا یہ مسلمانوں نے جب انہیں جگہ دی تو آج ان کے خون سے وہ ہولیاں کھیل رہا ہے ظلم تو یہ ہے سب سے بڑا لوگوں تم بنی اسرائیل کے لوگوں کے تائید کرنے والی قوم کے لوگوں سن لو اللہ کی قسم وصول ہے دنیا کا کہ جس نے تمہیں مارا ہے تم اس کو مارو پلٹ کر کے کسی بائیں والے یا دائیں والے کی طرف حملہ نہ کرو حملہ اسی پر کرو جس نے تمہیں مارا ہے جورت تو یہ دکھانی تھی تمہیں ان کے خون سے زمین کو رنگین کرو جنہیں تمہیں پناہ دی تھی اس رویے زمین پر جتنے بھی ممالک ہیں سب نے اپنے دروازے یہودیوں کے لئے بند کر دیئے تھے اس وقت تمہیں اگر کسی نے جائے پناہ دی وہ ارض مقدس جنبیاؤں کا مسکن ہے اللہ دی بارکنا ہولہو اس کے اطلاعوہ خناب برکت کی باریس ہوتی ہے وہ زمین پر وہ برکتوں والے مسلمانوں نے تمہیں پناہ دی اور تم ظلم کی وہ ساری حدیں پار کر رہے ہو کہ انہی مسلمانوں پر تم ظلم کر رہے ہو اور وہ بھی بلا کسی خطہ کے اٹھائیس دنوں میں ایک بھی کوئی ایسا نیوز سنا دے کوئی کسی نیوز ریپورٹر کا کوئی ایر کوئی بھی ایک تحریر بتا دے کہ فلسطین کے مسلمانوں نے گزا پٹھی کے مسلمانوں نے اسرائیل پر کوئی بم پھیکا ہو کوئی آواز اٹھائی بھلا کا برا بھلا کہا ہو انہوں نے تمہدد کیلئے لوگوں کو پکارا لیکن بنی اسرائیل پر پلٹ کر کے وار نہیں کیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والے ساتھیوں کا اس وقت مسلمانوں نے اگر اپنا دروازہ بند کر دیا ہوتا اصل میں مقدر میں جو رب نے لکھ دیا ہے اگر مگر پر زندگی نہیں گزرتی تو اصل بدہ کیا ہے بڑی جامعی بات کسی شاعر نے کہا ہے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کے نظروں نے لمحوں نے خطا کی یہ صدیوں کو صدا ملا یہ طاقت و قوت اگر اس وقت مسلمانوں نے چند یہودیوں کو رون دیا ہوتا وہ نبیوں کے قاتلوں کو قتل کر دیے ہوتے یا جائے بناہ نہیں دی جاتی تو اس زمین پر کوئی بھی یہودی بچتا نہیں اور انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا ان یہودیوں کا خاتمے کے لئے انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا جب اللہ سبحانہ وتعالی کہ وہ مخلوق جو پتھر اور جھاڑ ہیں انشاءاللہ مسلمان یا عبداللہ کہہ کر کے بناہے آجاؤ یا خفیل یہود میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے آر اس کا قتل کرو فتعالا فقتلہو ان کا قتل کرو یہ میرے پیچھے چھپے ہیں انشاءاللہ وہ دن آئے گا سب سے بڑی دشمنی کی بنیادی وجہ ہے کیا نمبر ایک یہودی صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں پوری دنیا کے ہیں پوری دنیا کے ہیں مسلمانوں کا بلکہ پوری انسانیت کے اپنے آپ کو صرف سچا و براک مانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں ظلیل اور قوم رسوا کرنے کے لئے ان پر جالوت بادشاہ کو بھی مقرر کر دیا تھا جس نے بھی ان پر اتنا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتے آپ دیکھیں تفسیر حسن والبیان میں آپ دیکھ سکتے اس کو پڑھ سکتے ہیں اور پھر ہٹلر نے بھی ان کے ساٹھ لاک یہودیوں کا قتل کیا تھا ایک دو نہیں ساٹھ لاک پہلی وجہ یہ تھی دوسری وجہ مسلمانوں سے دشمنی کی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں جو ان کے خاندان بنی اسرائیل سے نہیں ہیں ان کی بنیادی وجہ ہے مسلمانوں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں آنا تھا بن اسماعیل میں کیسے آیا اصل دشمنی کی بنیادی وجہ یہ ہے بن اسرائیل میں یہودی قوم اسلامی مسلمانوں کی جو سب سے بڑی دشمنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ بن نبی آخر ان میں کیوں آیا یہ مسلم قوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین تسلیم کرتے ہیں یہ بن اسرائیل خاندان سے نہیں ہیں بلکہ بن اسماعیل سے ہیں بن اسماعیلی خاندان سے ہیں یہودی قوم شروع سے ہی ان کا آخری نبی کا انتظار کر رہی تھی بن اسرائیل آخری نبی کا انتظار کرتے تھے اور مشرقین سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم تم پر فتح پالیں گے بلکہ وہ اپنے رب سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ آخری نبی کو بھیج دے جس کے در یہ ہم قوموں پر فتح پالیں اور اللہ تیری توحید کو غالب کر دیں ہم ان سے پتھ پالیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مشیعت یہ تھی کہ ہم آخری نبی بن اسرائیل میں نہیں بن اسماعیل میں بھیجیں گے اور آخری نبی جنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبوز کیا ان کی تورات میں ان کی انجیل میں ان کی کتابیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور شناکت ہے ان کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا اور یہ کہہ کر کہ ایمان نہ لائے کہ آخری نبی ہم میں سے کیوں نہیں ہے بن اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہے آخری نبی بن اسماعیل میں کیوں ہے اسے تو یہ معلوم ہوا کہ نصبی لڑائی ہے نصبی لڑائی جو دشمنی کی بنیادی وجہ آخری نبی بن اسرائیل میں ہونا تھا ان کی یہ خواہش تھی لیکن اللہ کی خواہش تھی کہ آخری اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مردی کے موافق اپنی مردی اور حکمت کے موافق اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی کو خاتم الانبیاء بنا کر کے بھیجا اور بنی اسماعیلی خاندان میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آخری نبی کو بھیجا اچھا لڑائی کس بات کی اسی بات کو لے کر انصاب سے بتا کہ ایک والد کے دو بیٹے ایک والد کے دو بیٹے دونوں سکے بیٹے یہ پرائے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ سارے انبیاء اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کہا ابیکم ابراہیم ابراہیم میرے والد ہے اللہ وبر نبیوں کے بارے پھر لڑائی کس بات کی ان کی دشمنی اور لڑائی ردعوت اس بات کی ہے کہ جو فضیلت اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو دی تھی جو مقام اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا کیا تھا ان سے چھین کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ مقام اس امت کو دے دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا یہودیوں کی بنیادی تیسری بات اس بات کی لڑائی اور غضب اور غصہ اور نفرت مسلمانوں سے ہے کہ ان کی فضیلتیں چھین کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو عطا کر دیا اور یہی وہ امت ہے جب فضیلت آئی تو بنی اسرائیلیوں کی طرح پیٹھ نہیں پھیرا پیٹھ نہیں پھیرا وہ تنہ تنہا بھی رہے تو مسلمانوں کی صفوں میں مضبوط کھڑے رہتے تھے کہ کوئی دوسرا ساتھی کمزور ہو گیا ان کا سہارہ بن کر کے کھڑے ہو جاتے تھے بنیادی وجہ یہ تھی کہ جسد المومن الواحد کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جسم کی طرح ایک ہی جسم جان کی طرح تھے بنیادی وجہ فضیلت چھین لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض کی دانے سے پہلے رب العزت نے یہودیوں کو منصب انتہائی عظیم عطا کیا تھا اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت بھی کی تھی نیز انہیں ہر طرح کی خیر و بھلائی سے بھی نوادہ تھا مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوض کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے تو رب العزت نے یہودیوں کی شرارتوں اور ان کی خباستوں کی وجہ سے انہیں اس دنیا سے سب سے بطرین اور زلیل قوم قرار دے کر کے ان کے اوپر زلط و مسکنت کو مسلط کر دیا سوریہ علی عمران میں آپ اس بات کو پڑھ سکتے ہیں کہ پورے دنیا میں جس قوم کو سب سے دادا زلط و مسکنت میں اللہ نے مسلط کیا ہے وہ بنی اسرائیل ہے اور وہ ساری فضیلتیں ان سے چھین کر امت محمدیہ کو عطا کر دی امت محمدیہ کو سب سے افضل امت قرار دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کیا کنتم خیرہ امت اخرجت لناز کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے نکالی گئی ہو یہ فضیلت جب اللہ نے عطا کی تو بنی اسرائیل کو اس بات سے دشمنی ہو گئی عداوت ہو گئی اللہ رب العزت نے ایک جگہ پر بیان فرمایا مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ نہ تو اہلِ کتاب کے کافر اور نہ مشرقین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی ناصل ہو یہودی کی یہ سوچ اہلِ کتاب کے کافر اور یہودی مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ کہ تم پر کوئی بھلائی اللہ کی طرف سے نازل ہو یہ ان کی خواہش اور تمنا نہیں وہ چاہتے نہیں کہ تم پر کوئی بھلائی آ جائے خیرٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالی جسے چاہے رحمتِ خصوصت سے عطا فرمائے اور اللہ تعالی جسے چاہے اپنا فضل عطا کرے یہ اللہ کی مردی ہے بن اسرائیل کی چاہنے یہ یہودیوں کی خواہشات کے موافق کوئی فیصلہ نہیں ہونے والا ہے فیصلہ تو رب سبحانو تعالی کی چاہ سے فیصلہ ہوگا ان کی چوتھی بنیادی وجہ قرآن شریف قرآن مجید کا نزول قرآن مجید اس کی جو بنیادی دشمنی ہے یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی چوتھی سب سے بڑی وجہ قرآن شریف ہے اور قرآن شریف کی وجہ سے یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی سب سے پہلی وجہ یہودیوں کو اس بات پر بہت ہی زیادہ حسد جلن ہے کہ قرآن مجید جیسا مقدس و پاکیدہ کلام جتا قیامت تک جس کی حفاظت کے ذمہ داری اللہ نے لے لی ہر طرح کے خیر و بھلائی ہر طرح کی اچھائیاں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے یہ ان کو کیوں اتا کیا گیا ہے یہ بھی دشمنی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیلیوں کی خباستوں کو ان کی شرارتوں کو واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ظاہر کر دیا ہے اس کی وجہ سے اس قرآن سے بھی ان کی دشمنی قرآن کے ماننے والوں سے ان کی دشمنی پانچویں وجہ اسلام اور مسلمانوں پر جو دشمنی ہیں اسلام کے غلبے کا ڈر اور خوف ہے اس کو بنی اسرائیل کو یہودیوں کے اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی پانچویں سب سے بڑی وجہ یہ کہ ان کو اس بات پر یقین ہے کامل ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ان اسلام دنیا کا واحد سچا دین ہے اور ان قریب ساری دنیا میں اس مذہب کا بول بالا ہو جائے گا یہی وہ سبب ہے جس کی وجہ سے یہود و نصارہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں چاہے وہ عقائد کے معاملات میں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو کبھی صحابہ کی شان میں ہو یہ وقتاً فوقتاً حملہ کرتے رہتے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہتے ہیں کبھی مسلم مالک کو آپس میں لڑاتے ہیں تو کبھی مسلم مالک کے اوپر کسی نہ کسی بہانے حملہ بھی کروا دیتے ہیں تو کبھی مسلم حکمرانوں کو جان سے مروا دیتے ہیں تو کبھی اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک جسارت بھی کرتے ہیں تو کبھی قرآن کو جلانے کی جررت بھی کرتے ہیں یہ یہودی ہی ہیں لوگو آپ جتنی بھی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس قرآن کے ساتھ سب سے زیادہ بحرمتی یہی قوم کے لوگ کرتے ہیں کبھی ہماری آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی جسارت کرتے ہیں مگر انہیں اس بات کا حساس نہیں ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جسے رب العزت نے ہر حال میں غالب کر کے رہے گا اگرچہ یہود و نصارہ ساری جتن لگا لیں جیسا کہ کوشش بھی کرتے ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور اسلام کو اپنے موہ سے بجھا دیں اللہ کے اس نور اسلام کو وہ اپنے موہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے گویا کافر پر کافر ایسا مانتے ہیں وہی ہیں جس نے اپنے رسول کو ہدایت پہنچایا دین دے کر کے بھیجا اور اسے امت کے تمام لوگوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پہنچا دیا اور مذاہب کو عام کر دیا لو یہ دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے اس دین کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا ہی تم اسے دباؤ گے ابھی ہمارے اشید قادم کرتے ہیں نیتن یاہو اس بات کا اقرار کر رہا ہے یقیناً ان کے دلوں میں اس بات کا خوف ہے کہ اسلام غالب آ کر کے رہے گا اور مسلمان ایک دن ایسا آئیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم سب مارے جائیں گے چھٹی بنیادی وجہ یہودیوں کی اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کی چھٹی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہودی قوم اس بات کو اچھی طرح سے جانتی ہے بلکہ انہیں کامل یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہونا ہوگا اور ان کے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل عام ہوگا ان کا سیدنا ابو حریرہ رضی تقوم ساتھ حتی یقاتل المسلمون اليہود قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں کے خلاف جنگ نہ لڑیں گے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور یہودی درختوں اور پتھروں کے پیچھے چھپ جائیں گے مگر اللہ فَيَقُولُ الْحَدَرُ وَالشَدَرُ وہ پتھر اور درخت کو یہ آواز لگائے گی یا مسلم یا عبداللہ حاز اليہودی خلافی فَتَعَالَ فَقَتَلَهُ اے مسلمانوں اے اللہ کے بندے میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اور ادھر آو اور اس کو قتل کر دو یہ وہ دن آئے گا تب تک قیامت نہیں قائم ہوگی انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ہر شدر وہ ہر درخت اور ہر وہ پتھر جس کے پیچھے یہودی چھپے گا وہ پکار کر مسلمانوں کو بلائے گا مگر اِلَّا غَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِن شَدْرَتِ یهود سوائے غَرْقَد کے درخت یہ وہ نہیں کہے گا کیونکہ یہ وہ درخت یہودیوں کا درخت ہے امام مسلم رحم اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا یہودی قوم اس بات سے کتنی خوف صدا ہے اور انہیں اس بات کی سچائی کا کتنا یقین ہے کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہ ایک دن قائم ہو کر رہے گا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہمارا قتل ہوگا اس کی خوف سے وہ پورے اسرائیل میں غرقت کے درختوں کو لگاتا ہے نہ کہ دوسری کسی درختوں کو اندازہ لگا لو اور ہم مسلمان ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں صرف ہم مانتے ہیں عمل نہیں کرتے انگیں مسلمانوں کی یہ حالت ہے اس اسلام اور مسلمانوں کی ساتھ وی وجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کو دو ایسی چیزیں عطا کی ہیں جن پر یہودیوں کو ہم مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ حسد ہوتا ہے ایک ہے سلام کا تحفہ سلام کا تحفہ سلام اور دوسرا جو ہم نماز میں آمین ان دونوں چیزوں سے یہودیوں کو بہت چڑھ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسد لکم الیہود علی شیئن ما حسد تکم علی السلام والتامین یہودیوں کو جس بات پر سب سے دادہ حسد ہے وہ دو چیزیں ہیں ایک سلام اور نماز میں آمین کہنے اس وقت بڑی افسوس یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی کچھ حالات ایسے ہیں جو مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنا بھی نپسندید عمل سمجھتا ہے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ رب رسول اللہ کے بارے میں سنتے ہیں تو جھوم جاتے ہیں اور جب حکم عمل کا عطا ہے تو ہم گھوم جاتے مسلمانوں کے کردار نہیں ہونا چاہیے اس سے یہودیوں کو چڑے آج مسلمان کو چڑے اگر کسی مسلمان نے کسی اہل حدیث کو سلام کر دیا یہاں تک کہ ان کے فتووں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نکاح باطل ہو جائے جاؤ گے اس لئے مسلمان ہی نہیں رہو گے اگر تم نے اہل حدیث وں کے طریقے پر آمین کہ دیا صحابہ کی جو عطا کیا گیا ان چیزوں کو چھوڑ کر جو بنائی باتیں ہیں ان کو آپ نے سینے سے لگا کے رکھا دشمن ہماری صفوں میں ہیں ہمیں کسی اور سے کیا امت مسلمہ کے نام کچھ ضروری پیغام میں اب آخیر میں ان لوگوں سے کچھ باتیں ارد کرنا چاہتا ہوں جو ایک طرف سوشل میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ واحیات اور حفوات قسم کے باتیں کرتے ہیں کہ فلسطین میں اتنا کچھ ہو رہا ہے آخر 57 اسلام ممالک کیا کر رہی ہے سوال لوگوں کے ذہن کیا کر رہی ہے 57 ممالک ہیں اگر تھوک بھی دے اسرائیل پہ تو تھوک میں دب کے مر جائے گا کیا کر رہی ہے کس کی سوچ ہے یہ نوجوان کی مسلمان کی ان مسلمان کی جو حقیقی معنی مسلمان ہی نہیں ان کو نہیں چائے کی ہوتلوں کی طرف جاتا ہے اللہ کا حکم سن کر سرخم تسلیم کرنے کے بجائے کبر میں اپنی گردلوں کو اونچی کرتا ہے وہ ایسے لوگ ہیں سب کے سب یہودیوں کے غلام یہ ان کا کہنا ہے کہ 57 ممالک جتنے حکم رہا ہیں یہ سب کے سب یہودیوں کے حکومت کو تو کچھ زیادہ ہی نشانہ بناتے انہیں کھرا کھوٹا سناتے ہیں اور یہ کہتے نہیں تھکتے کہ آخر سعودی حکومت کیا کر رہی ہے وہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتی تو ایسے نااقبت اندیش لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کو آپ انہیں قوت پہنچا رہے ہیں اس طرح کے الفاظ کہہ کر پیغام فیلا کر لکھ کر ششل میڈیا پر ڈال کر کہ آپ دشمنان اسلام کو قوت پہنچا رہے ہیں حالات کی نزاکتوں کو سمجھو یہ دنیا حالات کی نزاکتوں کو سمجھو کہ یہ دشمنان اسلام تو یہی چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک ان کی نشرت و حمایت کریں اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو حماس ہے حماس امام علوانی رحم اللہ نے ان کو مسلمانوں کی صفوں میں گردانہ نہیں یہ منافق اور جب جب بھی فلسطین نے قدم اٹھایا اسرائیل کے ساتھ صلح کرنے کی دیکھو چاروں طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے یہ حملہ کرتی ہے اسرائیل پر اور پھر وہ آگ بگولہ ہو کر کہ کن پر ظلم کر رہا ہے ان مسلمانوں پر جو مسلمان لڑنا ہی نہیں چاہتے امن میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتے یہی وجہ ہے ہم کیا سمجھتے ہم بغیر کسی تحقیق کے نادان شرع کہ دیکھو چھوٹا سا ملک تھا چھوٹی سی قوم چھوٹی سی جماعت حماس نے پوری اسرائیل کو ہی رہا رکھ دیا ہے آپ کو بتا ہے وہ چھاہ رہے کہ مسلمانوں کو اس کے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے خواہد اس کی یہ اسلام چلے اس کی کوئی جرت اسی نہیں مسلم مالک ان کی نصرت و حمایت کرتے رہیں ان کے خلاب میدان جنگ میں کوت پڑیں تاکہ انہیں پھر مسلم مالک کی ایڈ سے ایڈ بجانے کا ایک بہانہ اور شوشہ مل جائے کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں مقتول ہونے والے روتے تڑپتے اور بیار و مددگار سسکتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کو میڈیا دہشت گرد بتا رہی ہے اور اسرائیل کو مظلوم قرار دے رہی ہے اسی لئے اے مسلمانوں اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو جس چیز کا تمہیں علم ہی نہیں اس کے بارے میں زبان نہ کھولا کرو اللہ کا یہ فرمان ہے یاد رکھو جس بات کا تجھے خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑھ نہ سورہ بن اسرائیل معیت نمبر چھتیس ماہ پر پڑھ لیجی اسی طرح سے دوسری طرف شوشل میڈیا پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مسلمانوں میں مایوسی اور لاچاری بیبسی کو فیلاتے اور یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے ہم تو مجبور ہیں اسی طرح کے حفوات و بکواس کرنے والوں کا سب سے پہلے تو میں یہ کہتنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ یہ خود کتنے پکے مسلمان ہیں ایسے لوگ آواز اٹھا رہے جو دو وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتا ایسے علماء پر جو کنوت نازلہ کا پابند کر رہے ہیں ان علماء کے بارے میں آواز اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دعاؤں سے کیا ہونے والا ہے اللہ اکبر ان دعاؤں سے کیا ہوگا میں تمہیں کہہ دوں اللہ کی قسم یہ دعا ہی ہے جو ایک واحد خالق اور مالک اس دعا کے در یہ پوری دنیا کو سبق سکھا سکھا سکتا ہے یاد کرو جنگ بدر کو کتنے مسلمان تھے تین سو تیرہ یا چودہ مسلمان ان مسلمانوں کو اللہ نے کیسے مدد کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا جو لوگ کہتے کہ مساجدوں میں دعاوں کے دریے سے فلسطین کی ہم مدد نہیں کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم امام الانبیاء کے طریقے سے تم کوشش کرو صحابہ کے طرز عمل پر زندگی شہین قدیر ہے وہ رب تمہارے کام کو تمہارے دعاوں کے کیوں نہیں قبول کرے گا امام الانبیاء جنگ بدر میں ہے سر سجدے میں ہے اور اللہ سے دعا کر رہے کہ یا رب اگر یہ چھوٹی سی منڈلی چھوٹی سی جماعت جو مٹھی بھر ہے اگر یہ مار دی گئی تو اے راب زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہیں رہے گا اللہ تو ان کے حامی و ناصر ہے اللہ تو ان کی مدد کر اللہ سبحان و تعالی نے آسمان سے فرشتوں کی جھرمت نازل کر دی لوگ دعا تو کر کے دیکھو یقین کامل کے ساتھ آپ کے دل میں مسلمان کی محبت ہے اگر مسجد اقصہ فلسطینی مسلمانوں کی محبت حقیقی طور پر ہے تو تم عمل کر کے کیوں نہیں بتاتے قول کیوں ہے صرف تمہارا کیوں نہیں نماز تحجد میں کھڑے ہو کر نماز رات کو اس وقت نماز کیوں نہیں پڑھتے جب ساری دنیا سوتی رہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وآلہ فرمایا ینجل ربنا تبارک وطعالا کل لیلت سمای الدنیا حین یبقا سلسل لیل آخر اللہ تبارک وطعالا کی تجلی آسمانی دنیا پر ہر رات نازل ہوتی ہے اور آخر اتہائی میں نازل ہوتا ہے اور پکار کر کہتا کہ ہے مجھ سے کوئی مانگنے سوال کر کے دیکھیں میں اس کے سوال کو پورا کروں گا اگر مسلمانوں تمہارے دنوں میں حقیقی طور پر میں خاص ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ کہتے دعا میں کوئی اثر نہیں ہے کعبے کے رب کی قسم ہے تمہاری دعا میں اثر تب ہوگا جب گزہ حلال ہوگا لباس حلال کمائی کا ہوگا رب سبحان و تعالی کے سامنے جب تم سر میں سدود ہو جاؤ گے اور تم سجدے میں جا کر دعا کروگے کہ یا رب اس روح زمین پر مسلمانوں کو فتح نشرت ادا کر الہ فلسطینی معصوم بچوں کے خون جو بہرہ اللہ تو اسے ہماری قوم کے بچوں کی حفاظت کر عورت کی کر واللہ ہی ہمارے سجدے سے نہیں اٹھیں گے اسے پہلے اللہ دعاوں کو قبول کر لے گا کیوں نہیں کرتے ہم قنوط نازلہ اللہ کے نبی نے پڑھی دعائیں کی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی قانون کو پوری طرح سے ماننا ضروری ہے اس کے خلاف ورزی آپ نہیں کر سکتے احتجاج نہیں کر سکتے آپ ایسا اور آپ کریں گے تو کس سے کریں گے اقوائے متحدہ تک وہاں تک کی جو لیڈرشیپ وہ سب کے سب یہودیوں کے بٹھائے ہوئے تمہارا خالق ہے جو تمہاری ہر بات کو سنتا ہے اللہ نے فرما کیوں نہیں پکارتے اپنے رب کو کیوں آپ کو تکلیف ہے اس رب سے کیوں آپ کے دلوں میں ایسی باتیں بیٹھ گئی دعاوں کے ذریعے سے پوری دنیا پر فتح حاصل کر سکتے ہیں لوگوں شرط ہے یقین کامل کے ساتھ دعا تو کر کے دیکھو یوں شوشل میڈیا پر آپ بکواس نہ کرتے رہے ایسے لوگ جو لوگ کبھی پانچ وقت کی نماز میں فجر کی نماز کو نہیں آتے ہوں گے وہ لوگ بنی اسرائی ستاول ممالک کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو چیلنج کر نہیں یہ ہمارا عمل یہ طریقہ نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں ہتے کمزور تھے تین سو چودہ مسلمانوں کی جماعت کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے میں رکھ کر دعا کی لوگ قوم کے لوگ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نسرہ تو مدد آئے اللہ تبارک و تعالی کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ اپنے رب کے سب زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے آپ سجدوں کا احتمام کریں اور دعا کریں انشاءاللہ اللہ کی نصرت مدد ضرور آئے گی شرط کیا ہے ایمان ہو اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یقیناً مسجد اقصہ آزاد ہو جائے پوری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں صرف یہ احساس ہے لیکن جس بل میں احساس سے پہلے ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان جو صحابہ کی ایک نبی کے ایک آواز پر اپنی جان کو ہتھیلیوں پر رکھ کر سمندروں میں کود بڑھنے ہمیں کسی ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کے ایمان کا تذکر اللہ سبحان نے اسی کتاب اللہ ہمیں ذکر کیا کہا ہم مسلمان ایمان ہے مارا جب ایمان مضبوط ہوگا رب کعبہ کی قسم ہے امالقہ قوم سے زیادہ طاقت وقت بنی اسرائیل نہیں اس سے زیادہ ظالم تو نہیں ہے جب اللہ نے ان پر فتح دی تو انشاء اللہ اسی ایمان اور اسی جریت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اس دور کے مسلمانوں کے بھی اللہ فتح دے گا اور مسجد اقصہ فتح ہوگی تو شرط یہ ہے کہ ایمان بللہ کے ساتھ بضبوط ایمان کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی کیسی جنگ کریں گے آپ لڑیں گے آپ تلوار اٹھائیں گے آپ لڑ سکتے ہیں جرعت خود آپ اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں جہاد کرنا ہے نا تنہائی میں بیٹھ کر کے دن بھر شام محاسبہ کر لینا اپنے نفس کا پھر بتا دینا کہ تم فلسطین جا سکتے ہو یا نہیں محاسبہ کرو اپنے نفس لوگو بولنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے میں اتنی بات کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ لوگو اللہ کے لیے پہلے آپ اپنے محاسبہ کریں میں بات آخر اللہ ہم سے کس ایمان کا مطالبہ کرتا ان معصوم معصوم بچوں کو دیکھ کر بھی ہمارا دل نہیں بھرا ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے موت سے خوف نہیں ہے ان کو ہمارے دلوں میں موت سے کراہیت ہے دنیا کی دولہ سے محبت ہے تو ہم ظلیل نہیں تو کون ہوں گے اللہ رب العالمین سے دعا اللہ سبحانہ جو مسلم ہیں اللہ جو ایمان اور توحید پر ڈٹے ہوئے ہیں یا اللہ وہاں کی خواتین وہاں کے مسلم نوجوان وہاں کے بزرگ اللہ اپنے بچوں کی لاشوں کو یوں اٹھائے ہوئے گھوم رہے ہیں اللہ دنیا سے بدد کی طلبگاری کر رہے ہیں الہ العالمین جس کا تو حامی و ناصر ہو جائے ساری اللہ تیرے ذمہ تو ایسی قوم پیدا کر دے اللہ عالمین جو ارد مقدس کو اللہ وہاں کے ظلم و ستم صلی اللہ آزاد کرا دے اللہ حاضرین مدلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جب جس صورت سے پریشان حال ہے اللہ ان کے پریشانی کو خوشوں میں تبدیل فرما جو بیمار اور بیمار ہیں انہیں صحت کامل آدل ومستعمل آتا فرما یا رب کریم جن لوگوں نے دعاوں کی درخواست کی ہے یا جو کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے اللہ ہر ایک جائد برادوں کو پری فرما دے اللہ جب تک اس روی زمین پر میں زندہ رکھ ایمان اسلام کی حالت پر رکھ اور جب خاتمہ ایمان بالخیر رتحید باللہ پرو آمین بارک اللہ دھنا و لکم فالقرآن الادیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم و آخر دعوان الحمد للہ رب العالمين السلام و رحمت اللہ و برکاتہ